بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم صلی علی محمد علی آلہ واصحابہ والمقتدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید آنے والی ہے اور اس موقع پر میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں بچپن سے جو اسلام ہم اپنے بڑوں سے دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں نمازیں ہیں روزیں ہیں تلاوت ہے عید پر قربانی ہے زکاة پردہ داڑی لیکن پھر بھی جیسے ہی انسان ایک خاص ایج میں داخل ہوتا ہے میچورٹی کی طرف آتا ہے سوچنا شروع کرتا ہے تو کچھ ایسنشل چیز ہوتی ہے جو ہمیں ان سب نیکیوں میں مسنگ لگتی ہے یہ ساری نیکیاں کھوکلی محسوس ہوتی ہیں ریچولز تو موجود ہوتے مگر پھر بھی لگتا ہے جیسے things are not adding up کچھ بہت important چیز یا چیزیں ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور وہی missing ہوتی ہے ان نیکیوں میں جیسے کہ قربانی ایک جانور کو sacrifice کیا لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے قربانی کا concept ہی گائب ہے مسلمانوں میں بہت سے ایسے standards ہوتے ہیں جو compromise نہیں ہونے چاہیے لیکن compromise ہو رہے ہوتے ہیں almost ہر دن اور یہ نہیں کہ ایک دن میں ایک بار نہیں بار بار numerous times بہت سے ایسی چیزیں ہیں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہوتے تو عام ہیں ایک معاشرے میں عام بھی اور acceptable بھی لیکن ہمارا ضمیر کافی ہوتا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم سے ہمارے جن کو ہم اپنی غلط فہمی میں دیندار سمجھتے ہیں وہ ہی رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ کام کرو like یہ تو acceptable ہے normal ہے اس میں کیا ہے یہ خود وہ بظاہر دیندار لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری اندر کی آواز بتا دیتی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے دیندار لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی as a young teenager آپ سوچتے ہیں کہ میں تو دیندار ہوں بھی نہیں لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن یہ جو آس پاس دیندار لوگ بنے پھرتے ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھاتا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو تو زیادہ سمجھانا چاہیے نا صحیح غلط کا کونسپٹ کیونکہ یہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا نہیں پر جب میں چھوٹی تھی تو میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں وہ کیوں ان کے ذہن میں یہ صحیح غلط کا کونسپٹ بہت کلیر ہونا چاہیے لیکن کیوں نہیں ہے ہماری ایکچلی ایک بیماری ہے جو بہت عام ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہ صرف وہ گناہ لگتا ہے جو کسی انسان کو پتا چلے اگر صرف اللہ عز و جل کو پتا ہے تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے ہمیں لگتا ہے انسان اگر وٹنس ہو گیا اس گناہ کا تو گناہ ہے اللہ عز و جل جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے بھی وہ پونسپٹ دور ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے یا تو ہمارے لئے گناہ وہ ہے جو کسی انسان کو پتا چل جائے یا پھر گناہ وہ ہے جسے ہماری کرپٹ سوسائیٹی گناہ مانے اور زیادہ تر گناہ جو ہیں وہ نورملائز ہو چکے ہیں ہماری سوسائیٹی میں ہماری مسلم سوسائیٹی میں اور یہ ایکچلی بہت ڈرنے والی بات ہے ہمیں کوئی خاص فکر نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا ہمارے بارے میں کیا اپینین ہے it's all about people ہم نے جیسے لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہے کہ نہیں لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں میرا کوئی گناہ نہ آ جائے بس that's it خیر میں کہہ رہی تھی کہ ریچولز تو موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ امپورٹن چیزیں ہیں جو مسنگ محسوس ہوتی ہیں اور میں جتنا سوچتی ہوں اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسنگ چیز actually تقویٰ ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں پر فیلحال تقویٰ پر رکھ جاتے ہیں سی ہمیں روزے رکھنے کو اس لیے کہا گیا تاکہ ہمارے اندر تقویٰ ڈیولپ ہو سمیلرلی قربانی کا بھی وہی کونسپٹ ہے کہ اللہ عز و جل سورہ حج میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تک وہ خون یا میٹ جو ہے گوشت جو ہے وہ نہیں پہنچتا پہنچتا ہے تقویٰ اور جتنا انسان observe کرتا ہے تو یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ سب کچھ ہے سارے ریچولز ہیں مگر جو ہونا چاہیے جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہی موجود نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے تقویٰ اب ہر انسان کا اپنا ریزن ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی طرف کیوں آتا ہے اور کیسے آتا ہے جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہ ہو ایک ریزن ان کا قرآن کی طرف آنے کا ہوتا ہے کیوریوسٹی نفرت والی کیوریوسٹی کیونکہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ کیسی کتاب ہے جو ایسے کرپٹ لوگ بناتی مگر ریپلسیو مطلب ریچولز تو انٹیکٹ ہیں لیکن ان کے پیچھے کی روح مر چکی ہے تقواہ نہیں ہے بس ریچولز پہ سارا زور ہے اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نون مسلم بھی اور مسلمان گھروں کے بچے ان کے ذہن کے لئے پر جب قرآن پڑا تو وہ اسلام لے آئے مطلب یہ کلچرل اسلام ہر ایک سوچنے والے انسان کو ریپلس کرتا ہے اندر سے جیسے روح انسان کی ریکوائل ہو جاتی ہے کلچرل مسلم کے ایکشن دیکھ کر اور یہاں پہ سورہ مریم کی ایک آیت مجھے یاد آئی اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے رب کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہی ہے جس پر ہم آیت اتنی خوبصورت ہے اور کتنی دلچسپ ہے کتنی انٹریسٹنگ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ کہا کرتے تھے سور فاتحہ کے بیان میں کہ انسان خود سوچ بچار کر کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے بس وہ ہی ایگزیمپل ہے یہاں ہمارے اندر وہ اسلام سٹینڈرڈز ہوتے ہیں لیکن کلچرل اسلام دیکھ بڑھوں کی دینداری دیکھ کر پھر اللہ جب توفیق دیتے ہیں قرآن کی طرف آنے کی تب سمجھ جاتا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں وہ تو صرف کچھ معمولی سا حصہ ہے اسلام کا باقی سب کرپشن ہے اور اس کرپشن کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے پانی کتنا بھی صاف ہو ایک کترہ زہر یا ایک کترہ ناپا کی اس میں ایڈ کر دیجئے سارا پانی جان لیوہ بن جاتا ہے تب ہمارا ضمیر ریپلز ہو جاتا ہے اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ ہم تو انہی اسلام میارات کو اسلام کو جاننے سے پہلے بھی پسند کرتے تھے پتا ہی نہیں تھا جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہی اسلام سٹینڈرڈ ہیں اصل میں تو قرآن پڑھ کر خوشی کے آنسو نکلتے ہیں ایک جانی پہچانی فیلنگ آتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہم اسلام واقعے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم اپنی ڈائریکشن دین کے حساب سے چینج کرتے ہیں جب ہم کلچرل اسلام اور ریل اسلام کا فرق پہچان جاتے ہیں تو سب سے پہلے ریزسٹنس ہی انسان فیس کرتا ہے خاص طور پر اپنی فیملی پیرنٹس اور رشتہداروں سے یہ ٹاپک دیکھے اور زیادہ دلچسپ ہو گیا کیونکہ جب ہم کعبہ جو ہماری ڈائریکشن ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلی بات ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے کعبہ کے ساتھ ایک خاص نام جڑا ہوا ہے کافی سارے نام ہے لیکن یہ نام خاص طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ کون سی چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے کربانی اور اگر تھوڑا اور گہرا سوچیں گے تو کربانیاں ذہن میں آتی ہیں مجھے یہ تین اکدم کنیکٹڈ دکھائی دیتے ہیں کعبہ عبراہیم علیہ السلام اور کربانی بس اتنا ہی کنیکشن اگر انسان ابزور کر لے تو میرے خیال میں کافی ہے اس سے آگے کہنے کو کیا باقی رہتا ہے قبلہ صحیح کریں گے تو دیکھتے جائیے عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیا کیا قربانیاں دی ہیں انہوں نے اور وہ قربانیاں صرف آؤٹ آف تقوی نہیں بلکہ آؤٹ آف لو یہی میں کہہ تھی کہ کافی ساری چیزیں مسنگ ہیں ہماری عبادات میں ہم نے بس ظاہر کو پکڑ کے رکھا ہے اور مقصد جو عبادت کا ہے وہ ہم کھو چکے ہیں مردہ عبادتیں ہیں ہماری تب ہی لوگ رپلس ہوتے ہمارے اسلام سے کیونکہ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم سڑنے لگتا ہے تب ہی لوگ اسلام کے پاس نہیں آتے کیونکہ دور رہ کر ہی ہماری وجہ سے جو سٹینچ آتی ہے ان تک تو پاس آنے کی تو ہمت کون کرے گا یہ تو شکر ہے اللہ حضو جل کا کہ وہ اپنے بندوں کا خیال خود رکھتا ہے خود انہیں کہاں کہاں سے موڑ کر اسلام کی طرف لاتا ہے ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی لوگوں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے دور کرنے کی مسلمان جو ہمارے بچے ہیں تو پہلی ہی چیز جب ابراہیم علیہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس ایک ہی رب ہے اور اس رب جیسا اور کچھ بھی نہیں وہ نوجوان تھے اس وقت انہوں نے جیسے ہی بات اٹھانا شروع کی کہ کن چیزوں کو ان کے لوگوں نے اپنا قبلہ اور رب بنایا ہوا ہے تو ریزسٹنس آئی ان کے ساتھ پہلے تو بہت اگریسیو رییکشنز آئے ان کے لوگوں کی طرف سے اور ان کو یہاں یہی چلتا آ رہا ہے تو مطلب ہم بھی اسی منافقانہ رویے پہ رہیں گے اور تمہیں بھی اسی رویے پہ ہی رکھیں گے قرآن ہر ایج میں ریلیونٹ ہے سیم سیم الفاظ آج بھی سننے کو ملتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں ارلی ٹینز لیڈ ٹینز یا پھر ارلی ٹوائنٹیز میں جو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا جاتے ہیں ان کو اس طرح کے ورجنز بہت سننے کو ملتے ہیں اور پیار سے نہیں بلکہ اگریسیو طریقے سے ان کو یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم کی کہانی کے تھرو اللہ ہمیں ایک دم کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی اپنے رب کی طرف قدم بڑھائے گا یا بڑھائے گی ہائی چانسز بہت ہائی چانسز ہیں کہ سب سے پہلے اس کی اپنی فیملی اس کے خلاف ہو جائے گی مجھے یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی کسی لیکچر میں انہیں کہا تھا کہ یہ یہ پہلی جگہ ہے جہاں امتحان لینے والا کہہ رہا ہے بس وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ کتنی قربانیاں کتنے امتحان لیے گئے ان کے کیسے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لئے بھی تیار ہو گئے مطلب کی کلائمیکس کس کا کلائمیکس قربانیوں کا تقوی کا اللہ عزوجل سے محبت کا یہ ہے وہ عید الادھا جو ہم سیلبریٹ کرتے ہیں ہم نے نا انسان جب ذرا سوچتا ہے اس بارے میں تو حیرت ہوتی ہے اس امت پر خاص طور پر جمہو کشمیر کے لوگوں پر کیونکہ جتنا مجھے یہاں کے لوگوں کا پتہ ہے اتنا عبسلی باہر کے لوگوں کا نہیں پتہ حیرت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں ہم عید الادھا کو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور یہ عبیلیویس ہونا اس خاص دن کی طرف بہت تکلیف دے ماملہ ہے ایکچلی ہم نے عید الادھا کو اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں جس نظریے سے اس کو دیکھنے کا حق تھا جو لوگ کوئی جانور قربان کرتے ہیں وہ ایسے سیٹسوائیڈ ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا دین کا کام کر لیا ہم نے کہ حیران ہو جاتا انسان کی وہ جو اللہ کہتے ہیں کی کرتے ہیں اور لگتا ہے کمال ہی کر دیا ہم نے اور وہ جانور بھی لوگوں کو پریشان کر کر کے پالا ہوتا ہے بغیر اجازت لوگوں کے باغوں میں جا کے پیڑوں کی برانچز توڑ لانا یا کسی کے باغ کا نقصان کر دینا اور پھر سوچے آپ کیا قربانی ہوتی ہے عید پر دوسروں کو تکلیف دے کر چوری کی گھاس اور پتے کھلا کھلا کر وہ جانور پالا جاتا ہے تقوی کہیں ہے ہی نہیں جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے تقوی وہ کہیں نہیں جو چیز نہیں پہنچتی گوشت وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لئے جب کونسپٹ ہماری دلچسپی نہیں رہی تو پھر اور کیا ہوگا پھر یہ ہوگا یہ بنا روح والی قربانیاں عید بھی ایک فیسٹیول بن کے رہ گئی کون ہے جو عید پر حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹروسپیکشن کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں ہماری عید اس سب سے خالی ہے بلکہ حال یہ ہے کہ جو لوگ اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں ان کو خود مسلمانوں کی طرف سے ریزسٹنس پیش آتی ہے اور پھر عید پر وہی مسلمان قربانی کرتے ہیں ادروائز کلچرل اسلام پسند ہے ان کو لیکن عید پر قربانی کریں جانور قربان کرنا تو ایک سمبل ہے اس کے پیچھے کی حقیقت تو ہم کہیں پیچھے چھوڑائے ہیں ہم تک اسلام پہنچتے پہنچتے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کاش کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جائے تو ہم عید دن ہمارے پورے سال کی قربانیوں کے پروسس کا کلائم ایکس سمبلائز کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ عزواجل سے محبت کے جذبات کا کلائم ایکس سمبلائز کرتا ہے یہ کوئی عام فیسٹیول نہیں ہے اس کی عزت ہم مسلمان کرتے ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے یہ دن گناہوں کے لئے فری پاس نہیں ہے جو کہ اکثر ہم ایسے سمجھ دیں ہمیں لگتا ہے آج تو عید ہے بس آج تو سارے گناہ کر ڈالو یہ دن اللہ عزواجل سے محبت کو سیلبریٹ کرنے کے لئے ہے یہ کوئی عام فیسٹیول نہیں ہے اس کو عام فیسٹیول نہ سمجھیں بہت سی قربانیا لگی ہیں کہ یہ عید ہم تک پہنچی ہے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے اللہ عزواجل سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون یہ قربانی کی بات ہو رہی ہے جانور جب قربان کیا جاتا ہے نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تقوی دل میں ہوتا ہے تو اگر تقوی دل میں ہوتا ہے اور ہماری عبادات جو ہیں وہ تقوی ہی مسنگ ہے ان میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں کوئی یہ ان لوگوں کے لئے کہا گیا ہے جو ادھر کے بھی ہوتے ہیں اور ادھر کے بھی ہوتے ہیں مطلب نہ پورے اسلام کی طرف ہوتے ہیں اور نہ پوری طرح کفر کے سائیڈ ہوتے ہیں شاید یہی ہماری بیماری ہے جسے ایسی بیماری ہو وہی تقوی سے خالی ہو سکتا ہے کاش یہ عید ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے کہ ہم کون ہیں کیا ہم اسلام کے ساتھ ہیں کیا ہم واقعی اسلام کے ساتھ ہیں کیا ہم گفر کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کی طرح ہیں جو نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں ادھر بھی ادھر بھی سب کچھ مکس کر کے رکھ دیا ہے اور دوسروں کو رپلز کر دیتے ہیں اسلام سے کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں ای ہوپ کہ اس عید پر ہم لوگ اس بارے میں سوچیں اتنا ہی اگر سوچے تو کم سے کم شروعات تو ہوگی نا کہ ہمیں عید کا اصلی مطلب سمجھ آنے لگے گا السلام علیکم